بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عربیہ میں عید کا چاند آج دیکھنے کی کوشش کی جائے گی جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو اس کے کچھ ہی درباد اعلان ہو جائے گا لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سب کچھ اتنا واضح ہے اتنا کلیر ہے کہ پہلے بھی بہت سے موقعوں پر شاید ایسا ہوا ہوگا لیکن اس دفعہ تو پہلے ہی سورج اور چاند کی گردش کی ریڈنگز اور اعداد و شمار بتا چکے تھے کہ عید کس دن ہوگی اب اس پہ سعودی عرب کے جو ماہرے فلکیات ہیں ادارہ فلکیات کے وائس پریزیڈنٹ عبداللہ البسند ان کا بیان بھی سامنے آگیا مختلف ادارے بات کر رہے ہیں لیکن ان سب سے پہلے ڈاکٹر خالد زاک نے آج سے تقریباً کوئی ڈیڑھ مہینہ پہلے ہی یہ بتایا تھا جب انہوں نے رمضان کے حلال کی بات کی تھی کہ رمضان کب شروع ہوگا تب ہی انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ عید الفطر کس دن ہوگی تو آج آپ کو بتا دیتے ہیں کچھ ہی دیر بعد یہ کنفرم بھی ہو جائے گا سعودی عرب کی ادارہ روت حلال کمیٹی جو ہے وہ بیٹھے گی اور اس کے بعد وہ کنفرم اعلان کر دے گی کہ سعودی عرب میں اس مرتبہ روزے پورے تیس ہی ہوں گے اور کل عید الفطر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے بلکہ عید الفطر دس اپریل کو ہی ہوگی اور روزے پورے تیس ہوں گے اس سے پہلے مصر نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ دس اپریل کو عید کریں گے دنیا کے کئی ممالک یہ اعلان کر چکے ہیں لیکن سعودی عرب میں چونکہ بقاعدہ ایک سسٹم ہے اس کے تحت آج چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے گی حالانکہ سب جانتے ہیں کہ آج چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے ڈاکٹر عبداللہ المسند نے بھی ڈاکٹر خالد ازاک کی پیروی کرتے ہوئے خالد ازاک نے ڈیڑھ مہینہ پہلے بتایا تھا کہ عید الفطر دس اپریل دو ہزار چوبیس کو ہوگی اور عبداللہ المسند جو کہ ایک افیشل بندے ہیں ان کی بات کی زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ ادارے سے منسلک ہیں انہوں نے بھی بتا دیا کہ ابھی آج کے دن تو امریکہ میں سورج گرہن ہے اور پھر اس کے بعد سورج اور چاند کے جو اعداد و شمار ہیں تو اس کے بعد کسی بھی سورت آج چاند نظر آنے کا کوئی امکان یہاں پہ نہیں بنتا لہذا چاند نظر آئے گا کل اور عید الفطر ہوگی پرسوں دس اپریل دو ہزار چوبیس اور پاکستان میں بھی کوئی امکان ہے اس مرتبہ کہ عید الفطر دس اپریل کو ہی ہوگی اور یہاں پہ روزے انتیس ہونے کا امکان ہے ہم نے تو خیر ایسی عید الفطر بھی دیکھ رکھی ہے جو رات گیارہ سڑھ گیارہ بجے اعلان ہوا کہ عید الفطر ہوگی کل کے دن اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ گیارہ بجے کون سا چاند کس کو کہاں پہ نظر آ گیا خیر یہ ہماری تاریخ میں ہوتا ہے اس مرتبہ سکون سے میرا خیال عید ہوگی اور اگر پشاور والے حضرات جو ہیں ان کو چاند پہلے نظر نہ آیا تو کبھی امکان ہے کہ ہم پورے پاکستان میں اس مرتبہ بھی عید ایک ساتھ منائیں گے